موسیقی آج اب بنانے جا رہے ہیں چکن پاپ کون کی رسیپ بہت کم انگریڈینز یوز ہوئے ہیں جتنے کم انگریڈینز ہیں نہیں مزے کے چکن پاپ کون ہے سوپ، ٹنڈر، جوسی میٹ ہے چلائیں اپنے رسیپی کوepingس نہیں کرنا پوری ویڈیو میں میرے ساتھ رہنا ہے چلائیں رسیپی کی طرف چلتے اور رسیپی شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحاہ امید ہے کہ ان کی حیر بہت دیئے شروع کریں بہت کام انگریڈینز یہاں پہ نمک کرین آنکہ میں باست پاوڈر بهکرہ اور یہاں پہ لیسن ہے لیسن کو میں نے جو ہے موٹا موٹا اور 500 گرام میرے پاس یعنی آدھا کلو چکن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کریں چکن پاک فون کی ریسپی بہت مزی کی ایزی سیمپل ریسپی ہے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ اسے چکن چھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون سویا سوس ایک ٹیبل سپون چلی سوس وہ بھی شامل کرنا ہے یہاں پہ ہمیں اس کو مرینیٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ رفانو چکن شامل کریں گے چکن شامل کرنے کے بعد جو ہمارے پاس یہ سب مسالے ہیں گریئنس نمک ہے کالی مرچے ہیں مسترڈ پاوڈر ہے اور گارلک ہے اگر آپ کے پاس گارلک پاوڈر ہے تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے اس میں جو ہے سب چیزیں شامل کی ان کو اچھی طرح مکس کیا ایک ٹیبل سپون سویا سوس ایک ٹیبل سپون چلی سوس اور ایک ٹی سپون اس میں 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 وائٹ وینگر جو ہے شامل کر دوں گی ان چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ اس کو مرینیشن کے لیے آپ اس کو 30 سے 40 منٹ رکھتے ہیں اگر آپ کو جلدی چاہیے اور اگر آپ اس کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں 2 آرز کے لیے تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ اور بہت ایزی کوئک سی ریسیپی جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن جو ہے مرینیٹ ہو گیا ہے میں نے اس کو جو ہے وانانا ہاپ آر یعنی ڈیٹ کھینٹا میں نے اس کو مرینیٹ کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آسے اور یہاں پہ جو ہے میں نے دو کپ میدہ لیا تھا میدے میں اب ہم تھوڑی سے سپائسز شامل کر دیں گے تھوڑا سا اس کو ذرا ٹیسٹی کر لیں گے ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچے شامل کی اور ایک ٹی سپون میں نے رڈ چیلی پاورڈر یعنی لال مرچوں کا پاورڈر شامل کیا ایک اچھا سا کلر بھی ہو جائے گا اور اس کا فیور بھی بہت اچھا آ جائے گا اور اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی تاکہ یہ سب ٹرائی چیزیں جو ہیں مکس ہو جائیں جتنا اچھا یہ مکس ہوگا اتنا ہی اچھا یہ ان سب کا فیور آپس میں مکس ہوگا اور ہمارا جو چکن پاپکون ہے چکن شورٹس ہیں ان کے پر بہت اچھی کوٹنگ آئے گی یہاں پہ میں نے ان ساری چیزوں کو اپنا تیار کر لیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں چیزیں ہیں کوٹنگ والا جو ہے میدہ ہے اور ایک بول جو ہے ایک بول بھر کے میں نے ٹھنڈا پانی لے لیا آپ ٹھنڈا پانی بھی لے لیں یا نورمل بھی اور یہاں پہ چکن میں نے سب جو ہے میدے میں ڈال دیا اور پھر میں اس کو اچھی طرح فوک ہی یوز کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں ہاتھ کا بہت کم یوز کروں گی بس ایک ٹکنیک ہونی چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے ہی مسئلے یہاں پہ پانی ہے پانی میں میں نے یہ چند سیکنڈ کے لیے جو ہے سب اپنے جو چکن کو ہے بوٹیاں ہیں میں نے ان کو ڈپ کیا اور پھر میں نے اس کو میدے میں شامل کر دیا میں نے اس میں فوک یوز کیا ہے کانٹا یوز کیا دیکھ سکتے ہیں کانٹے سے بھی بہت اچھا جو ہے ہمارا جو چکن پاپکون کہلیں شورٹ کہلیں اور زنگر چکن کہلیں تو اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا آجائے گا بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اچھا اچھی طرح کانٹے سے اس کو رپ کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کانٹا ہی یوز کیا ہے میں بس اس کو کانٹے سے ہی مسلوں گی رپ کروں گی یا کوٹ کروں گی جو بھی آپ کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں سب بوٹیوں کو آپ اس طرح کر لیں میں آپ کو پاس سے دکھا دیتیوں بہت ہی اچھا زنگر والا جو ہے اس کا ٹیکسٹر آگیا ہے جیسے زنگر ہوتا ہے میں آپ کو ایک پھر سے ایک بوٹی کر کے دکھا دیتیوں تاکہ اچھی طرح آپ کو پتہ چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک ہی جگہ پہ جو ہے کانٹے سے اس کو رپ کر رہی ہوں تاکہ اس میں جو زنگر کا ٹیکسٹر آتا ہے وہ اچھی طرح آجائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھے طریقے سے کوٹ ہو گیا ہے اور سب ہی بوٹیوں کو ہم ایسے مسل لیں گے اور اس کو رپ کر کے یعنی میں نے پوش کیا ہے کانٹے سے اور اس کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ان کا ٹیکسٹر آگیا تھا سب بوٹیوں کا اب میں آپ کو سارا جو ہے چکن اپنا کوٹ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا 500 گرام یعنی آدھا کلو میں بہت اچھی کونٹیٹی میں چکن تیار ہو گیا تھا ان کا سب کا ٹیکسٹر بھی بہت اچھا ہو گیا ہے اب ہم اس کو جلدی سے ریڈی کرتے ہیں اور چلتے ہیں فرائیم کے لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آئیل جو ہے گھرم ہونے کے لئے لگتی ہے اب ہم اس میں اپنے چکن باپپن ڈالنے میں بسکتے ہیں جتنا آپ کا پین ہے اس کی کونٹیٹی کے ساب سے ڈالنے آپ شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور دیف فرائی بھی اور میٹیم بھی میں اس کو میٹیم فرائی کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو فرائی پین ہے وہ اتنا ہی بھارا ہے یہاں پہ ساتھ ہی آپ اس کے سائٹ چینج کرتے ہیں یہ تین منٹ کے بعد آپ نے اس کو سائٹ چینج کرنا شروع کرنا ہے کیونکہ یہ شیلو فرائی ہے میڈیم فرائی ہے شیلو فرائی بھی نہیں ہے دیف فرائی بھی نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا ان کا کلر آگیا اب میں ان کو نکال دوں گے یہ میرا فرسٹ پیچ جو ہے بن گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنگ پیچ ہے اور میں آپ کو اس کا فائنل لوگ دکھاؤں گی جی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن پاپکون جو ہے وہ ریڈی ہے میں آپ کو پاسٹر دکھا دیتی ہوں بہت ہی مزیکہ ہے جتنی سمپل ریسپی ہے سمپل انگریڈینس ہے اتنے ہی مزیکی یہ ریسپی بنتی ہے میں آپ کو میٹ چک کر آ دیتی ہوں اس کا بہت ہی سوفٹ اور جوسی ہے اور یہ بہت ہی گرم گرم بوڑیاں ہیں چکن پاپکون کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بہت ہی چکن جو ہے اندر سے مکھن کی طرح سوفٹ ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند رائے گا ہمیشہ کی طرح میں کہوں گی جب آپ کو پسند رائے گا تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میں بھی ضرور شیئر کریں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں دعا میں سب کو یاد رکھیں دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ